پچھے پچھے تردیا فے مجھے کل آنڈا از اٹھارا وچنے مجھے کل باقی گڑڈیاں نے باہر لاتی ہے گڑڈیاں نے باہر لاتی ہے باہر لاتی ہے ہو سب جل جلال جائے گا گائز اے نیس ویڈ گرم ہونی ہے نا مجھے ہونی ہے جم جلدے میں ساڑے گرم ہونے ہے ساڑے براہن ساڑے دیڑھ تاہی تنوے تک پری ہوں گاگے گائز کیونکہ دیا کے دو گنٹے ہوگا کرنا دیڑھ گنٹہ آئندہ شبک ہوں لیکن شکل کیا ایک سائر جل رہا ہے ایک سائر جل رہا ہے مو باندھ کر رہا ہے گائز فاسٹنگ ابھی توڑی ہے مینگوز کھا لیے تین کیونکہ ہم پھر اتتو بات آپ پھر بہت سیویر ہو دے ڈائٹ چھ جلے جان ہے رائس سمجھ رہا ہم چل دے آفیس پھر مل دے آدھر دروازہ باندھ کر لے سمجھ جانے لگے ہیں اپنے کل دیوی ترمپور کلوانا والی سائیڈ اتھے جا کے متھا دیکھاں گے پھر دانوں مل آگے ایسی میں دا اندر بیٹھا بلوگ دیکھ رہا ہے پہلے اس سے پہلے آفیس جانا گیا پھر بلوگ آئی آر آج بلوگ اپلوڈ تین مجھے کرنا ہوتا ہے ساڑھے پانچ مجھے بلوگ اپلوڈ ہوگا ہے سمجھ رہے ہو چھت دماغ سے ہی نکل گیا گیا بلوگ بھی ملہب اپلوڈ تو کر رہی ہوتا ہے بس اس کو پرائیویٹ سے پبلے کرنا ہوتا ہے پھر یہی جٹ کر رہا ہے باقی چلا گیا باقی جیسے جیسے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں گائز کچھنے کو شورتہ جا رہا ہے مجھے بہت باریش پڑ رہی ہے گندے وہاں باقی کوئی نہیں دیکھ رہا ملہب اپنے رہا ہے ملوڑاں пятی چ pojaw جشہ گائز ڈرشن کرے آگے شہر پر بھی آگے ہم میں نکلان گوھنے پھر می تھگیا یار تھگیا گائز تھگیا میں تھگیا چلو ہم سندر آرہا پھر اس سے منتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا بات چیز ہوتی ہے گوڈ مارننگ گائز گوڈ گوڈ مارننگ گائز پہلے چلے کے درشن کرنے وہاں کیا نام ہے اپنی کل دیوی کے پھر اس کے بعد پشارپور آگے پھر اس کے بعد دوست کو ساتھ بیٹھا ہوا تھا پھر اس کے بعد ساٹھے کے درس بجے گھر پہ آیا تھا اور پھر آگے میں بک بول دیکھا پھر میں سو گیا سامجھ رہا ملتا ہے 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 چک کرنے کے دیکھیں باال باندوں دے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہم monitوں کے دارے ملتا ہے ہمیں ملتا ہے کی اس کے پاس یہ بلکل بہت اچھا موقع تھا اپنی امید اچھی کرنے گا دنیا کے سینے میں دل میں جگہ بنانے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا گائز یہ میرے کو سمجھ نہیں آیا کیوں اور یہ پتہ نہیں میں اپنی باری سوچتا ہوں یار ایسے بندے کیسے رہ لیتے ہیں یار کیسے سروائیب کر لیتے ہیں مطلب اتنی ہیٹ باہر بھی ہیٹ اندر بھی ہیٹ کوئی پسند نہیں آپ کو کر رہا اور آپ کوشش بھی نہیں کر رہے گی آپ اپنی ایمیج کو ٹھیک کر پائیں مجھے سمجھ نہیں آتا برو یہ مطلب کیا سین ہے آپ کو بھی بتا ہے میں یوٹیوب اپنا یوٹیوب کہہ رہا ہوں بگ بوس کے ٹائم پہ بولتا ہوں ادر وائز تو نہ میری ریلز آتی ہیں گھومنے پھیرنے کی ریلز آتی ہیں ادر وائز میں ریلز ڈالتا ہی نہیں آنا اور مجھے یہ بولنا پسند ہے مجھے جو میں فیل کر رہا ہوں مجھے وہ بولنا پسند ہے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھنا پسند ہے جب پوری دنیا یہ سب نہیں کر لیزی نا پی او بی والی گیم تب ہم کر رہے تھے دوزار اکیس میں اور تب سے بھوان کی گرپا سے بڑی جا سسٹم چل رہا ہے انسٹاگرام بھلا تھوڑا سا یار دیکھنا چاہیے اس کو ہنم میں تب کیا بولو اتنی گندی سوچ ہے اس لڑکی کی ایک بندے سے گلتی ہوگی کیا اس کو ساری عمر اس سجا پہ ہی مارتے رہیں گے نہیں ماف کرنا ضروری ہے گائس آگے بڑھنا ضروری ہے موگ آن ہونا ضروری ہے سمجھ لے ہو نا پھر اس کے بعد ارمان بھائی ٹھیک ہے وہ جو اس نے کل کہاوت بولی ماں والی یہ بولی وہ بولی ہر ماں کو اپنا بچہ اچھا ہی لگتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا جتنا وقت ہی اچھا لگے ماں بھی اچھے صحیح کو صحیح غلط کو غلط ہی بولتی ہے ٹھیک ہے نا اگر اس کے اچھے گھٹیاں بے میں لے رہے ہو نا تو آپ لوگ ہی گھٹیاں ہو یاد میں گھٹیاں نہیں ہوں یا آپ مطلب وہ بندے گھٹیاں نہیں ہیں کوئی بندہ گھٹیاں نہیں ہیں یہ وہ بندے گھٹیاں ہیں جن کی سوچ مہاں تک جا رہی ہے سمجھ رہے ہو نا اب میں آپ کو ایک اور چیز کلاریفائی کر دیتا ہوں اس نے کہا تھا بھابی مجھے اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی تو بول سکتا تھا اگر اس کی غلط ٹون ہوتی کرتی کا مجھے اچھی لگتی ہے اس نے وہ دائرہ رکھا اس میں اس بات میں بھی دائرہ رکھا کہ میرے سے بڑی ہے شادی شدہ ہے میرے کو پسند ہے پسند ایس ان یار نیچر بھی بسند ہوتی ہے بندوں کی یار اور نیچر وائز ہے ہی کرتی کا کی نیچر ہے ہی ایسی کہ سب کے لیے کھانا بناتی ہے سب کو جو چیئے ہوتا ہے وہ دیتی ہے چائے دیتی ہے پانی دیتی ہے بھائی کس کو نہیں پسند آئے گی یہ نیچر یار آپ گھر سے دور ہو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے اور آپ کو چیزیں اگر کوئی لا کے دے رہا تو آپ کو نیچر پسند آئے گی سمجھ رہے ہو بھائی میرے بال میں آئے پتہ رہی کس دہ دے رکھے ہیں بہت میرے کو پسند آئے گی لمبے بال آئی لاو لمبے بال تو چلو اس لوگ کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور پھر ملاقات کریں گے حران مہدیو گائی سے رہ دے رہ دے جائے ماتا دی ایسے پیار بنا کے رکھیں بیل نوٹیفیگیشن بطن دبانا نہ بھولے